The sermon Let Your Lights So Shine Before Men was delivered on September 3, 1961 at Burnham Tabernacle in Jefferson Village, Indiana, USA. یہ سوسو مچار ہمارے بھائی ویلیم میرین برنہم کے دوارہ ستمبر 3, 1961 میں Burnham Tabernacle, Jefferson Village, Indiana میں پرچارت کیا گیا جس کا ہندی شیرشک تمہارا اجیالہ منشیوں کے سامنے ایسا چمکے اور انگریجی شیرشک Let Your Lights So Shine Before Men ہے یہ جیسا کی مجھے یہ آشا نہیں تھی جیسے کی آپ کو میں آیا ہوں مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ میں نے یہ ایک دھونگی کا ویوار کیا ہے میں تھوڑے دیر سے آیا میں نے کہا بھائی نیویل وہاں پرچار کر رہے ہوں گے جب میں وہاں پہنچوں گا اس لیے وہ مجھ سے ایک بھی شبت نہ کہیں گے اور وہ آگے بڑھتے جائیں گے جب میں دروازے میں آیا تو بھلی نے مجھ سے کہا اس نے کہا بھائی نیویل پہلے ہی پرچار کر رہے ہیں آپ سمیہ پر ہیں میں نے کہا بہت اچھا میرے پاس آ کر انہوں نے کہا میں نے ابھی پرچار آرم نہیں کیا ہے میں ایک پرکار سے پرتکشہ کر رہا تھا اس لیے میں نے سوچا اچھا ہو سکتا ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں دو یا تین بار پرچار کرنا کیسا ہوتا ہے یہ ایک پرکار سے آپ کو توڑ دیتا ہے ہم یہ جانتے ہیں وشیش کا جبوے ہمارے سمان یوہ ہوتے ہیں ان یوہ لوگوں کے مد میں جو کہ ادھک سمیں نہیں لیتے اس لیے ہم ایک ساتھ بھائیوں کے سمان ہیں اور ہمیں ایک ساتھ کندے سے کندہ ملا کر رہنا ہے اور اپنے ہردے ایک ساتھ ہمارے بھاؤ ایک ساتھ اس لیے ہم ایک ساتھ مل کر پرمشور کے راجے کے لیے کارے کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ایک اتر ہونا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے میں نے پربو سے مانگا کہ مجھے ایک چھوٹا مول پارٹ یا کچھ ایسا دے جس سے کہ آرم کروں ابھی تک نہیں جانتا ہوں کہ کیا کہنے جا رہا ہوں پرنتو ہم نے آرم کر دیا ہے اور تب وہ جدر بھی ہماری اگوائی کرے ہمارے کچھ بہتا ہے یہ ست ہے کہ ہم لوگ مجھے فیر بینک علاسکہ میں چھے دن کی صبح آرم کرنی تھی پندرہ سے آرم کر کے پرنتو میں نہیں سوچتا کہ اس بار میں وہاں پر ہو پاؤں گا کیونکہ میرے پاس دوسری جگہ نیوجیت ہیں میں برٹش کولمبیا میں جا رہا ہوں اس لیے میں نہیں سوچتا ہوں کہ اس بار میں وہاں پہنچ پاؤں گا وہ ویپاریوں کے بھاگ کو سنگٹھت کرنا چاہتے ہیں مسیح ویپاری لوگوں کو نشچے ہی میں آنے والی صبحوں کے لیے آپ کی پراتنوں کے لیے ونہیں اور اچھا کرتا ہوں جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک نیمنترن کسی چیز کا جو مجھے اچھا لگا اور میں نہیں جانتا کہ اس میں پربو تھا یا نہیں میں تھوڑی پرتکشہ کروں گا اور معلوم کروں گا جنوری میں ویپاری لوگ مجھے فینکس میں بلانا چاہتے ہیں اور فینکس میں پرتی راتری نگر کے ہر ارادنالے میں جاؤں اور اس کے بعد بیداری صبح یہ ایک پرکار سے مجھے اچھا لگا کیونکہ اس سے مجھے ان کلیسیوں میں بولنے کا افسر ملے گا اور ان سب سیبکوں سے بھی اکثر لوگ میرے وشے میں سوچتے ہیں کیونکہ میں سنستھاؤں کو کھٹ کھٹ آتا ہوں کہ میں لوگوں کے ورد ہوں جو سنستھاؤں میں ہیں کسی بھی پرکار سے میں نہیں ہوں میں لوگوں کے لیے ہوں یہ اس پرکار سے ہے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی لہروں کو پار کر پائے گی میں چلاؤں گا اور اس ناؤں کو دوشی تھہراؤں گا جتنی زور سے میں کر سکوں گا پرنتو ناؤں کے بھی ترکے منوشے کو نہیں میں ناؤں کو دوش دے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ناؤں کام نہیں دے گی اور میں جانتا ہوں کہ سنستھاؤں اسے نہیں کر پائے گی پرنتو میں جانتا ہوں لوگ جو وہاں ہیں وہ کریں گے یدی آپ باہر آ جائیں سمجھے پرنتو یہ اس پرکار سے ہے یدی آپ کے پاس پرانی کار ہے اور پہاڑ پر جا رہی تھی اور مجھے معلوم ہے جب آپ نے ادھر کی اور آرم کیا اور آپ کے پاس بریک نہیں ہے میں ویکتی کی ویرود میں نہیں ہوں گا میں اس کے ویرود میں چلہ رہا ہوں یہ اس کے نہیں یہ وہ کار جس میں وہ بیٹھا ہے وہ چوٹ کھانے جا رہا ہے اور یہی سنستھا کی وشے میں ہے میں سوچتا ہوں وہ لوگ جو سنستھاؤں کو پکڑے ہوئے ہیں جیسے کی وہ ہی پرمیشور ہے اور وہ پرمیشور کا وچن چھوڑ دیتے ہیں اور سنستھا کو پکڑے رہتے ہیں جب وہ ایسا کرتے ہیں تب مجھے بھے ہوتا ہے کہ وہ بھینکر گلتی کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ میں کسی ویکتی کے ویرود میں ہوں پرمتو یہ وہ ناؤں ہے جس میں وہ سوار ہے دیکھا میں نشت ہوں کہ وہ نہیں چل پائے گا سنستھا یہ کبھی نہیں کر پائے گی پرمتو مسیح کرے گا اس لئے چھید والی ناؤں میں سے بس باہر آ جائیں سنستھا سے سیون کے سرکشت جہاز میں جو سمیہ آنے پر کبھی نہیں چوکا مسیح اور یہ سوچ کی یہ مجھے افسر ملے گا کہ میں ان لوگوں سے بات کروں گا اب میں نے سوچا ہو سکتا ہے آج راتری یہ پربو بھوج کی راتری ہے اور میں نے سنا ان کے بپتس میں ہونے تھے دوسرا ہونے جا رہا تھا میں پربو بھوج کے لئے آنا چاہتا تھا پچھلی بار یہاں نہ ہونے کے قارن چوک گیا تھا میں چوک گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ پہلے رویوار تھا اس لئے میں نے یہاں کی تیاری کی تاکہ میں آج راتری کے لئے یہاں ہو سکوں کیونکہ سچ میں میں سوچتا ہوں کہ پرتیک مسیحی کا کرتوے ہے کہ وہ پربو بھوج لے بائبل نے کہا یدی تم اسے نہیں لیتے ہو تو تمہارا میرے میں کوئی بھاگ نہیں اور میں یہ بشواس کرتا ہوں یہ مسیحوں کے لئے پرگٹی کرن کا سمیں ہے یدی ہم اسے نہیں لیتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی بھاگ نہیں ہے یدی ہم اسے ایوگ ڈھنگ سے لیتے ہیں تو ہم مسیح کی دے اور مرتیوں کے دوشی ہیں اس لیے یہ اس ستھان پر ہے جہاں یہ مسیحوں کو پراتھنا یکت رکھتا ہے جب وہ پربو بھوج پر آتا ہے ہمیں سممان جنک لیتی سے آنا چاہیے گمبھیرتہ پویترتہ سے چلتے ہوئے اپنی ساری گلتیوں کو سوکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرتے ہوئے کیول اتنا ہی نہیں پرنتو ہمیں انوباو کرنا چاہیے جدی کوئی بھائی یا بہن جو ہمارے مد میں ہیں جس کے لیے ہم انوباو کرتے ہیں کہ وہ ریکھا سے کہیں ہٹ رہا ہے تو اس پر پربو بھوج کی راتری میں ہمارے ہردے میں اس ویکتی کے لیے بوجھ ہونا چاہیے وشیش کر انہیں دیکھتے ہوئے کہ وہ جا کر پربو بھوج لینے کے یوگ یہ ہو جائیں سنسار کے ساتھ دوشی نہ ٹھہریں کیونکہ وہ لوگ ہمارے بھائی اور بہن ہیں اب پچھلے سبتہوں میں دو یا تین دو سبتہ تیسرا چل رہا تھا میں نے بہت ادھک نہیں بولا میں بس وشرام کر رہا تھا میرے لیے اس پرکار ایک چھوٹا سمیں وشرام کے لیے تھا اس کے پہلے بڑا بھار پڑے بھائی نیویل کو سنتے ہوئے جو کی راج نیتیگیوں کے مد میں ان بھرشوانیوں کی وشے میں بولتے ہیں جنہیں واسطوں میں ان باتوں کی سمجھ ہے پرمانو یود کتنا سمیپ ہے جو کی دسمبر سے جنوری میں سمابت ہو جائے گا یہ بس یہ لگ بھگ صحیح ہے ویس کی گھنچڑا کریں گے اسے آرم کیا اور پھر تھوڑے سے بم یہ اسے تیہ کر دے گا اس لئے راستہ پرمانو یود کو جیویت نہیں رکھ سکتا ہم اسے نہیں رکھ سکیں گے پرنتو یہ مسیحوں کو چیتاونی نہیں دیتا تھا اسے مسیحوں کو چیتاونی نہیں دینی چاہیے ہمیں کسی بھی منٹ کے لیے تیارہ رہنا چاہیے اپنے پربو کے آگمن کے لیے پرتکشا کر رہے ہیں اور اوہ کسی بھی سمیں دیکھئے یہ ٹیپ نہیں کیا گیا تو بس یہاں گھر میں ہیں ٹیپ نہیں ہے اس لئے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو ادھگ دھیان نہیں دینا ہے کسی کے پاس جب جاتے ہیں یا ایسا ہی کچھ یہ تو گھر کے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں کیوں میں کیا کر رہا تھا میں گلہریوں کا شکار کر رہا تھا اور لیکن میں بہت اچھا نہیں کر رہا تھا وہاں بہت گلہریوں نہیں تھی اب میں الاسکا جا رہا ہوں کی بھیڑوں کا شکار کروں ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ اسے ٹیپ پر نہیں کہہ سکتے یا ایسا ہی کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شکار میں وشواس نہیں کرتے اور پرنتو میں نے ہمیشہ دھیان دیا ہے کہ وہ جو شکار میں وشواس نہیں کرتے انہیں بس ماس کا ٹکڑا دے دو وہ اسے بھلی پرکار سے سنتوست ہو جاتے ہیں آپ سمجھے ایک محلہ کے سامان جس نے مجھے بتایا اس نے کہا بھائے برنم مجھے بتانے کا آپ کا عرث یہ ہے کہ آپ خرگوشوں کا شکار کرتے ہیں میں نے کہا جیہاں ماتا جی اب میں قیمتی پرانوں کیلئے باتیں نہیں کر رہا ہوں وہ چلی گئی اور اس نے کہا یہ حاج سے پد ہے آپ کو ان خرگوشوں پر گولی نہیں چلانی چاہیے اس لیے تب جب اسی محلہ نے کہا تو کل سمعبت نہیں ہوا تھا کیا آپ میرے لیے ایک دو خرگوش لائیں گے اس نے کہا جو میں نے کبھی کھایا اس میں سب سے ادھک سوادیس چیز ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں یہی ہے جو کی سب بھیتہ کہلاتی ہے سمجھے اور کسی نے کہا آپ کا کیا عرث ہے میں نے کہا اس محلہ کی سب بھیتہ ہے میں نے کہا سب بھیتہ ہے کہ کوئی خرگوش کو مارنے کی منصہ نہیں رکھتا پر انتو کسی کے مارنے کے پسچات وہ اسے کھا سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہی ہے جس کو کیا آپ سب بھیتہ کہیں گے میں ایک سنرکشن وادی ہوں میں مارنے میں وشواس نہیں رکھتا اور نسٹ کرنے میں میں نے اپنے لڑکوں کو سکھایا انہیں جو میرے ساتھ شکار کرتے ہیں کبھی بھی کسی کو بلکن نہ ماریں جب تک یہ تیہ نہ ہو کہ آپ کو کھانا ہے سمجھے اسے چھوڑ دیں نشانے کے لیے چڑیاں نہ ماریں سمجھے یہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے ایک نشانہ بنائیں اسے رکھیں اور اس پر نشانہ لگائیں آپ اپنے شکار کو کھائیں گے یہ اس لیے ہے اور اسے نسٹ کرنے کے لیے نسٹ کرنا جیسے کچھ بھی ہو یہ کرنا ٹھیک نہیں جانوروں کو نشانے کے لیے مارنا مترو جب میں پہاڑوں میں جاتا ہوں وہاں جانا ادھکان شکار کے لیے نہیں میں وہاں پرمیشور کے سنگ اکیلے رہنے میں جاتا ہوں آپ میں سے کچھ نے یدی آپ نے میرے مہان انوبہوں میں دیکھا ہو جو مجھے ہوئے وہ تب جب میں باہر شکار پر ہوتا ہوں جب میں پرمیشور سے ملتا ہوں کنے سارے انوبہوں مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا جو اس پراتے مجھے وہاں ہوا وہاں پر گلہری کے شکار پر جا رہا تھا میں نے اپنے جیون میں بہت سی چیزیں دیکھیں چن اور چمتکار اور آدھی آدھی پرانتو ان کے انوبہوں میں سے میں ادھک مضبوط بنا بجائے کسی اور چیز کے جو اب تک میرے پاس تھا تھوڑی سی کلپ نہ کریں کہ دن نکلنے پر ہے سارے میں بادل گھرے ہوئے ہیں ورشہ ہو رہی ہے میرے سامنے پہاڑ پر کپ کے سمان تین میک دھنوش اٹھ رہے ہیں اونچے اور اونچے اٹھتے جا رہے ہیں جب تک کہ آپ اس ثبت نہیں ہو جاتے کہ آپ کٹھنائی سے بولیں تب اس کے سمیب جائیں اور اسے بولتے ہوئے سنیں اور اس اندیش کی پسٹی جو آپ پرچار کر رہے ہیں ستے ہونے کے لئے سمجھے کہا نئے نیم کا ییشو پرانے نیم کا یوہوہ ہے اس نے بس اپنا پردہ بدلا میں اس کا ادھن کرنے کو بیٹھ گیا میں نے انہی شبتوں کو پایا جہاں اس نے اپنی مکھاکرتی بدلی یونانی میں جس کا عرص ہے اپنا مکھوٹا بدلنا صحیح میں پردہ نہیں پرانتو اپنا مکھوٹا یہ اس اسطحان پر آیا وہ رپانترت ہوا دیکھئے جس کا عرص اس نے اپنا مارک بدلا وہ یہوہ پرمیشور تھا اور یہوہ پرمیشور نے سویم کو آتما سے بدل کر اور منشو ہو گیا اور وہ وہی یہوہ پرمیشور ہے وہ جو کی پتہ تھا اور یہ پتر ہے ایک ہی وقتی ہونے کے ناتے اور کیسے تب اس نے مجھے بولنے کے لیے کچھ دیا پربو کی اچھا ہوئی تو پرات ہے میں نے اسی ورکش پر اپنا دھے رکھتے ہوئے دن کے اجیالے کے وشے میں اور مجھے آشا ہے وہ مجھ پر پھر پرگٹ ہوگا میں وشواس کرتا ہوں وہ ہوگا تاکہ میں جان سکوں کی کیا کرنا ہے میرے ہردے پر لوگوں کے لیے بوجھ ہے جیسے کی میں دیکھتا ہوں کی سمیں سمیپ آ رہا ہے اور جانتا ہوں کی لوگ تیار نہیں ہیں اور میرے پریے جن میں جانتا ہوں کی کیا کروں یا کہوں میں اوپر جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کی وہ مجھے کیا بتائے گا اس لیے میرے لئے پراتھنا میں رہیں تب میں کل دوپیر بعد یا منگلوار پراتھے چلا جاؤں گا ایک بھائی یہاں کلیسیا میں اور میں بریٹس کولمبیا کو جا رہے ہیں اور میں ایک پنتی کاؤسٹر سیوکوں کے جھنڈ کے ساتھ جا رہا ہوں یہ یاترہ زمینداری پر ہے اس میں میرا ایک بھی پیسہ نہیں لگے گا اور وہ اس یاترہ کے اتردائی ہیں اور ماردرشک ہیں اور ماردرشک ایک پنتی کاؤسٹر بھائی جو پویتر آتما سے بھرا ہوا ہے اور میرے پاس کچھ لوگ ہیں پربوییشو مسیح کے نام میں ببتسمہ دینے کیلئے کچھ شکاری اور آدھی آدھی جب میں وہاں پر ہوں نورویے کے شکاری اور آدھی آدھی جو کی ان ٹیپوں کے دورہ جو وہاں گئے جوتی دیکھی اور چاہتے ہیں کہ میں انہیں ییشو مسیح کے نام میں ببتسمہ دوں اور مینسٹریل ایسسیشن بریٹش کولمبیا کے ادھیاکش مجھے ان سے اگلے شنیوار سانج کو ڈاؤن کری کے پائن لوج بریٹش کولمبیا میں ملنا ہے اور وہ ییشو مسیح کے نام میں ببتسمہ پانے کے لئے بھوکا اور پیاسا ہے اس لئے کل ملا کر مطروں یہ شکار کھیلنا نہیں ہے میں اس مارک درشک کو ببتسمہ دینا چاہتا ہوں اور ہر ایک پرچارک کو جو اس بار میرے ساتھ جا رہا ہے ییشو مسیح کے نام میں ببتسمہ دینا چاہتا ہوں آپ میرے لئے پراتھ نہ کریں سمجھے جو میں چاہتا ہوں کہ ستے ہے کہ میرا ہردے کو پرمشور سے ملنے کے لئے بھوکا اور پیاسا بنا دیتا ہے اب اس کے پہلے ہم وچن پر آئیں میں آپ کا عدد سمیں نہیں لینا چاہتا وچن سے آپ کو تھوڑا سکھانا چاہتا ہوں جب تک کہ ہم اس استان پر نہ پہنچ سکیں کہ پا لیں کہ ہم کہاں پراتھنا کے لئے جا سکتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں کہ کوئی یہاں کھڑا ہے مجھے کھید ہے کیا اسے کہنے کے لئے کوئی اور پاس آیا ہے میں نے سنا نہیں کہ بھائی نے کیا اس کے بالک کو سمرپڑ نیچے ہی میرے بھائی جیہاں شریمان اپنے بالک کو اوپر لے آئیں یہ کر کے ہمیں پرسندہ ہوگی اور اب میں میں اس میں وشواس کرتا ہوں اب اس لئے تاکہ میں لوگوں کو اس کی ویکھا کر سکوں اس کے پہلے کی وے آئیں کیا بھائی ایرنالڈ اندر ہے ٹیڈی ٹھیک ہے یہاں آپ ہمارے لئے پیانو پر آئیں گے اب بہت سے لوگ ان چھوٹے بچوں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں اور وہ اسے بچوں کا ببتسمہ کہتے ہیں اب یہاں آپ کی کلیسی یہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے پرانتو آپ دیکھئے یدی وہ یہ کرتے ہیں تو یہ ان کی کلیسیہ کی ریٹی ہے یہ وچن نہیں ہے وچن آپ کے بالکوں پر چھڑکاؤ کا سمرتھن نہیں کرتا بچن چھڑکاؤں کو کسی بھی پرکار سے سمرتھن نہیں دیتا بائیبل میں کبھی بھی کسی کا چھڑکاؤں نہیں ہوا ان کا سب کا ییشو مسیح کے نام میں ڈبکی کا ببتسمہ ہوا پرانتو آپ بائیبل میں وہ بالکوں کو لائے اور پربو کو سمرپت کیا وہ چھوٹے چھوٹے بالکوں کو لائے اور انہیں پربو کو سمرپت کیا ان کو پربو ییشو کی گود میں دیا بہن یہ ٹھیک بات ہے اپنے چھوٹے بالک کو لے آئیں اور کوئی اور ہے جن کے پاس چھوٹے بالک ہوں اور وہ انہیں سمرپت کرنا چاہتے ہوں کیوں ہم اسے سمرپت سبح بنانے کے لئے پرسند ہوں گے اپنے چھوٹے بالکوں کے لئے اب یہشو وچن میں اب یہاں کلیسیا میں ہم سب پرکار کے سنسائے ملی جلی ہیں آپ میں سے کچھ پینتی کاؤسل کچھ کیتھلک اور یہاں تک یہودی بھی یہاں اندر ہیں جو کہ آرثورکس جیوز یہی کارن ہے کہ ہم نشتتہ کے ساتھ اپنے کو انتر نامدھاری کہلاتے ہیں اور اب تاکہ آپ سمجھ جائیں ہم یتن کرتے ہیں کہ یہ کلیسیا وچن کلیسیا ہو جائے بائیبل کے ساتھ بنے جہاں بھی بائیبل کچھ کھیتی ہیں ہم اس کا اسی پرکار سے پالن کرتے ہیں اب پہلی کلیسیا اور سارے مسیحی اور آپ سیوگن اسے سوکار کریں گے کہ یہ پہلی کلیسیا کا اتحاس ہے ہم سب یہ جانتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے وہاں یہ ہوا میں ایک پادری سے باتیں کر رہا تھا حال ہی میں ایک کیتھلک پادری یہاں سڑک پر رہا کرتا تھا اور اس نے کہا بھائی برنم کیا آپ گیر کیتھلک یعنی ایک پروٹسٹنٹ ہے میں نے کہا ایک پروٹسٹنٹ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارا ویرود کرتے ہیں میں نے کہا نہیں شریمان میں ویرود نہیں کرتا لوگوں کا ویرود کرتا ہوں کلیسیا کا کلیسیا کی شکشہ کا اس نے کہا کیا تم پھر کیا تم اپنے کو بیپٹسٹ یا پریسپٹیرین کہتے ہو میں نے کہا نہیں شریمان کیول مسیحی اور اس نے کہا اچھا تو پھر تم اپنی شکشہ کہاں پر بناتے ہو مسیح ہونے کے لیے آپ کو شکشہ بنانے کے لیے آدھار ہونا چاہیے میں نے کہا یہ ستے ہے میں نے کہا یہ بائیبل ہے اچھا اس نے کہا وہ تو کلیسیا کا اتحاظ ہے اور میں نے کہا ٹھیک کیا یہ ہے کہ چیلے کلیسیا تھے اس نے کہا جی ہاں شریمان میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ شکار کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہی صحیح ہے وہ میں نے کہا تو پھر آپ وچن کے ساتھ کیوں نہیں بنے رہتے ہیں اس نے کہا آپ دیکھئے مسیح نے کلیسیا کو ادھکار دیا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں کسی بھی سمیں وچن کو بدل لیں ٹھیک ہے میں نے کہا تو پھر آپ نے اسے بدل دیا اور آج جو آپ کے پاس ہے وہ ملا اس نے کہا جی ہاں شریمان میں نے کہا تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر مسیح کو اس سے پرسند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلی کلیسیا پر اس نے پویتر آتموں ڈیلا انہوں نے بیمار کو چنگا کیا مرتقوں کو جلایا اور پریت آتماؤں کو نکالا اور بڑے اچرچ کے کارے کیے پہلی کیتھلی کلیسیا کی شکشا کی آدھنتہ میں اور جب سے انہوں نے شکشا کو بدلا یہ دیکھنے میں نہیں آیا اب ہم واپس چلیں اور مول کیتھلک بنیں ہم واپس چلیں اور جو بائبل کہتی ہے وہی ہو جائے کہا کیا تھے مسیح ان کے ساتھ چلا مطر یہی کارن ہے کہ ہم کسی کی بھی کلیسیا کو دوشی نہیں ٹھہراتے کلیسیاوں کے کنھی بھی لوگوں کو پرمتو جیسا بائبل نے کہا اسے ویسا ہی رکھنے کا یتن کرتے ہیں اب بائبل میں ایک بھی بالک کو کبھی بھی بپتسمہ نہیں دیا گیا کسی بھی بالک پر چھڑکاؤں نہیں کیا گیا پرمتو یہاں جو بائبل میں ہیں کہا وہ چھوٹے چھوٹے بالکوں کو یشو کی پاس لائے تاکہ وہ اپنے ہاتھ ان پر رکھے اور انہیں آشش دے اور اس نے کہا چھوٹے بالکوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ پرمیشور کا راج ایسوں ہی کا ہے اب یہ بالکل ستے ہے اب اس لئے ہم چھوٹے بالکوں کو لاتے ہیں اور ماں کی گود میں سے پرستط کرواتے ہیں یا پتا کی اپنے سرگ پتا کو اور انہیں سمرپڑ میں دیتے ہیں اور سچائی کی ساری گہرائی سے میرے بالک ابھی تک میرے پاس دو ہیں جن کا ابھی تک بپتسمہ نہیں ہوا کیونکہ حال ہی میں ان کا سمرپڑ ہوا ایک بالک میرے مہمہ میں ہے حال ہی میں سمرپڑ ہوا بپتسمہ نہیں کیونکہ بپتسمہ آپ کے موشن کے لیے ہے یہ درشانے کے لیے کہ آپ نے پراشت کر لیا ہے بالک نے پراشت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ ایک بالک ہے اور سنسار میں جنوہ ہے یہاں بینی کسی شکتی کے ساتھ آیا ہے اور اس میں پاپ نہیں ہے جب مسیح کروز پر مرا وہ سنسار کے پاپ اٹھا لے جانے کے لیے مرا جب تک یہ بالک پراشت کرنے کے لیے کچھ نہ کرے یہشو مسیح کا لہو شتی پورتی کرتا ہے پرنتو اب ماتا اور پتا ابھی بھاوقوں کو عدکار ہے کہ وہ اسے لائیں اور واپس پرمیشور کو سمرپت کریں وہ بالک جو انہیں پرمیشور کی دورہ ملا ہے ہنہ مندر میں اس نے پرتگیا کی وہ بانج تھی وہ بوڑی تھی اس کے پاس کوئی بالک نہیں تھا اس نے ویدی پر اتنی سچائی سے پراتھنا کی جب تک کی یاجک نے آ کر اس پر مدیرہ پان کا دوش نہیں لگا دیا وہ ویدی پر چلا اور رو رہی تھی تاکہ پرمیشور اسے ایک بالک دے اور اس نے کہا پرمیشور یدی تو مجھے ایک بالک دے گا میں اسے واپس اسی اسطحان پر لاؤں گی اور تجھے دے دوں گی مات آؤ اسی پرکار سے آپ کو آپ کے بالک ملے پرمیشور نے آپ کو آپ کے بالک دیے یہ ایسا ہی تھا جیسے اس نے ہنہ کو اس کا بالک دیا اور اب آپ لوگ اپنے بالکوں کو آجراتری مندر واپس لا رہے ہیں جیسے کہ ہنہ نے چھوٹے سمویل کے ساتھ بھی کیا اس سمرپن کی صبح میں اب ہم سمرپت کرتے ہیں اور آپ کے بالکوں کو پراتھنا کے دورہ پرمیشور کو واپس دیتے ہیں اور میں پراتھنا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں جو کی آجراتری یہاں کھڑے ہیں پربو کے لئے بھشتدکتہ اور بھشتدکتنیاں ہوں گی کہ آپ انہیں واپس دے رہے ہیں اب یدی صبح ایک شان کے لئے اپنے سیروں کو جھکائے گی بہت ہی پریے اور انگرکاری پرمیشور ہم تیرے انگرے اور دیا کے سیحاسن کے سمیپ آتے ہیں اس گھڑی اس پیڑی کے لئے جو ہمارے جانے کے پسچات آ رہی ہے یہ چھوٹے بالک جو کھڑے ہیں اور وہ انہیں پکڑے ہوئے ہیں آجراتری اپنی ماتا اور پتا کی گودی میں ہیں یہ کل کی پیڑی کے بیج ہیں اس بات میں نشت کی وہ صحیح عرب میں ہیں ماتائیں اور پتا ان چھوٹے چھوٹے کو سمرپرن کیلئے لا رہے ہیں کہ اپنے ننے جیونوں کو جیوت پرمیشور کو دیں پتا پادری اور میں یہاں چلتے ہوئے آئے اور ان بالکوں کو آپ کو پراتنا میں سمرپرن کے لئے ارپت کیا ہمارے پتا انہیں آشش دے ہم پراتنا کرتے ہیں کہ آپ انہیں آششت کریں گے کہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سیوک ہو جائیں ہونے پائے یہ پرتوی پر لمبا آنند جیون جیئیں اور پربیشور کے آگمن کو دیکھیں کیول اتنا ہی نہیں وہ لمبا سوست آنندت جیون جیئیں اور آپ کے سیوک بنیں آپ ان کی اگوائی کریں آپ ان بالکوں میں سے انہیں کل کا پرچھارک گانے والا سوسمچار پھیلانے والے مشنری بنائیں یہ دی کوئی آنے والا کل ہے پربو اسے سویکار کریں آپ کے وچن کے انسار ہم اپنے بھرسک یتن سے آپ کو سمرپت کریں گے جو کہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے پویتر وچن جو کی بائیبل کی انتیم پستک میں لکھے جو اس میں سے ایک وچن بھی نکالے گا پرمشور جیون کی پستک میں سے اسے نکالے گا یا اس میں ایک بھی وچن ملائے گا تب ہم اس بات کا انوباؤ کرتے ہیں کہ بائیبل پرمشور کا پویتر وچن ہے اور ہم اس میں ایک بھی چیز نہیں ملا سکتے یا ایک بھی چیز اس میں سے نکال سکتے ہیں اس لئے پربو ہم اسے ویسے ہی رہنے دیں جیسا آپ نے ہمیں یہ دیا ہے اور اسے سکھایا ہے اور اسے آپ کے انوگرے سے جینے کا یتن کریں جیسا کہ ہم ان بالکوں کو سمرپت کرتے ہیں جیسا کہ بیٹے دنوں میں وہ انہیں یشو کے پاس لائے تھے جیسا کہ وہ یہاں آج راتری پرسوی پر شارعرک روپ میں ہوتا یہ ماتائیں اور پتہ اس کے چڑنوں کی اور دوڑتے اور ان چھوٹے چھوٹوں کو لاتے اور وہ ان کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر انہیں آشیش دیتا پربیشو آج راتری آپ اس مہراج کے دہنے اونچے پر بیٹھے ہیں اور ہم یہاں آپ کے سیوک کے سمان ہیں ہم اپنے ہاتھ ان پر رکھیں گے آپ سے پراتھنا کرتے ہوئے تاکہ آپ ان چھوٹے چھوٹے جیونوں کو لے کر اپنی مہمہ کیلئے پریوک کریں گے یشو مسیح کے نام میں ہم یہ مانگتے ہیں آمین اب ہم پربو کا وچن کھولیں متی کا پانچوہ ادھیا ہے اور ہم ایک بھاگ پڑھیں گے اور پھر میں اس میں سے نکالوں گا پربو نے چاہا تو لگ بھاگ پاندرہ بیس منٹوں کے لیے تب ہم پربو بھوج لیں گے اور پیرد ہوئیں گے اور بپتسمے کی سیوکائی ہمیں سالے نو بجے سالے نو بج جائیں گے تب یعنی تھوڑی دیر بعد سماعت کرنے کے لیے میں پانچوہ ادھیاے سے آرم کرنا چاہوں گا بارو پت سے آنندت اور مگن ہونا کیونکہ سرگ میں تمہارے لیے بڑا پھل ہے اس لیے کہ انہوں نے ان بھشد اکتاؤں کو جو تم سے پہلے تھے اس ریتی سے ستایا تھا تم پرتوی کے نمک ہو یدی نمک کا سواد بگڑ جائے تو پھر وہ کس وستو سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں کیول اس کے کی باہر پھینکا جائے اور منشیوں کے پیر تلے روندہ جائے تم جگت کی جوتی ہو جو نگر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور لوگ دیا جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں پرندو دیوٹ پر رکھتے ہیں تب اس سے سب گھر کے لوگوں کو پرکاش پہنچتا ہے اسی پرکار تمہارا اجیالہ منشیوں کے سامنے چمکے کہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پتا کی جو سرگ میں ہیں بڑھائی کریں میں انتیم پت سے ایک وشہ لینا چاہوں گا جو کی سولمہ پت ہے تمہارا اجیالہ منشیوں کے سامنے چمکے تمہارا اجیالہ منشیوں کے سامنے ایسے چمکے تاکہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھیں تمہارے پتا کی جو سرگ میں ہیں بڑھائی کریں ہم وچن میں دو اسثانوں میں پاتے ہیں کہ دو ویبھین ویکتی دھرمکتہ کیلئے بول رہے ہیں اور ان میں سے ایک پولوس اور دوسرا پترس سنت پولوس اور سنت پترس اور پولوس ابراہم کو وشواس کے دورہ دھرمی ٹھہرا رہا تھا اور پترس اسے کاموں کے دورہ دھرمی ٹھہرا رہا تھا پترس نے کہا کہ وہ اپنے کاریوں کے دورہ دھرمی ٹھہرایا گیا پولوس نے کہا کہ وہ وشواس کے دورہ دھرمی ٹھہرایا گیا اب وہ ایک دوسرے کے ویرودھی نہیں ہیں وہ اسے دو بھن درستی کونوں سے دیکھ رہے ہیں اور پولوس ابراہم کے وشواس کے وشے میں بول رہا تھا پرمیشون نے ابراہم کے اندر یہی دیکھا اور پترس اس کے کاریوں کے وشے میں بول رہا ہے جو اس کے وشواس کو بتاتے ہیں اس لیے یہ لکھا ہے کہ بینہ وشواس کے مجھے اپنے کاریوں کو دکھا اور میں تجھے وشواس کے دورہ اپنے کاریوں کو دکھاتا ہوں اب اس لیے پولوس دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا تھا اور کیا پرمیشون نے دیکھا اور پترس منشو نے کیا دیکھا وہ بات کر رہا تھا اور کیونکہ یدی منشو میں بشواس ہے تو اسی کے جیسے ویوار کرے گا اس کا جیون اسے دوسروں کو درشائے گا اس لیے آج راتری میں اس پر بولنا چاہتا ہوں اپنے اجیالے کو چمکنے دیں اب تھوڑی سی منٹوں کے لیے میں یہاں دکھائی دینے یا سنائی پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہتا یہ ٹھیک نہیں ہوگا پرندو سمباؤ ہے پرمیشون میری سہیتہ کر رہا ہے ہم کچھ شبد کسی بات کے لیے بول سکتے ہیں جو کہ ہماری انتی کریں گے یہ ہم سب کی سہیتہ کرے گا ہم کیسے اور اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا جیون جی سکتے ہیں میں نشیت ہوں کہ ہم سب اسی لیے یہاں پر ہیں تاکہ صدھار کو لے سکیں اور اس سمجھ کو لے سکیں کہ اپنے کو اور اچھا مسیح بنانی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یدی میرے جیون میں ایک چیز ہے جس کی میں اچھا کرتا ہوں کہ جیسا ہوں اس سے اچھا مسیح بنوں اور میں نشیت ہوں کہ پرتے کھردے اور ہر پران کی آجراتری یہاں یہی پکار ہے کہ اور اچھے مسیح ہی بنے کچھ سمجھ پہلے میں سڑک پر اچھی تیز رفتار سے جا رہا تھا اور جیسے گاڑی چلتے ہوئے دیکھتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور جب آپ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں تو یہ سونسان سا ہوتا ہے آپ ریڈیو بھی نہیں چلا سکتے جب تک پریوارک تنتر نہ ہو کہ آپ دھارمک سنگیت سن سکیں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آپ میں سے آتما کو باہر کر دے گی اور میں جب کبھی جاتا ہوں جب سے میں تھوڑا آئیوں میں بڑھ گیا ہوں میں کاغزوں کا ایک چھوٹی سی کافی رکھتا ہوں جب پربو مجھے کچھ پرگٹ کرتا ہے میں اسے لکھ لیتا ہوں اور میں نے اپنی بندوق کے بینٹے پر کارتوز سے لکھا ہے اس پرکار سے اس وچار کو پانے کے لیے جو مجھے دیا گیا اپنے کپڑوں پر سے کپڑے کی چٹ نکال کر یا کچھ اس پر لکھ لیا کچھ تاکہ سندیش میرے مستقش میں رہے اور جیسے کی میں سڑک پر گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا میں نے ایک بہت بڑے وگیاپن بورڈ پر دھیان دیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ان بورڈوں پر بہت سی چیزیں چپکاتے ہیں عدیکانش بے لوگ عدننگی سریوں کے چطر یا کچھ ہوتا ہے سگرٹ وشیش قسم کی یا وشکی شراب یا بیر یا کچھ بڑا چپکانے والا وگیاپن پٹ پرانتو مجھے آشرے ہوا پہلی جھلک میں اس نے میرا دھیان آکر سکت کیا کیونکہ یہ وہ بھدی چیز نہیں تھی اس پر گھاس لیٹی ساہتی نہیں تھا اور دیکھنے کے لیے میں پیچھے گھوما یہ سندر وگیاپن پٹ تھا اور ٹھیک اسطان پر لگا تھا جہاں آپ گھومتے ہیں آپ بینہ اسے دیکھیں رہی نہیں سکتے اور مجھے آشر ہوا کہ اس کے آر پار ایک ہی شبد لکھا تھا بھوکے ہیں بس بھوکے ہیں اس پر بس یہی تھا تب میں نے دھیان دیا نیچے کی اور بورڈ پر کہا تین میل آگے بھوکے ہیں تین میل آگے بھوکے ہیں نہیں کہا دخول پار رہے میں بہوکے ہیں جاتا یسی زمت تечیر او رہے ہیں یہ pus Brune Derek ادھیان کرنا آرم کیا لوگ ادھک نہیں تھے ادھک آنش آگے ریسٹرنٹ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بیچنے کا یتن کرتے ہیں چتر بڑا بھونی ماس کی ٹکیا اور آدھی آدھی اور جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ ادھکتر ویڈیاپن کے انوسار نہیں پاتے پرانتو بس ایک ویڈیاپن پرانتو یہ ایک الگ پرکار کا پرستہ ہوتا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ دن جس میں ہم آج رہ رہے ہیں یہ ویڈیاپن چکاتا ہے اور ہم پاتے تھے کہ یہ لوگ جنہوں نے ویپار میں بہت انتی کی ہے یہ ویڈیاپن کے مہن لوگ ہیں یہ اسے ٹیلیویزن پر دیتے ہیں اور جہاں کئی ہو سکتا ہے ویڈیاپن چپکاتے ہیں تاکہ اپنے اتپادن کا ویڈیاپن کریں اس والی کو پھیجئے سمان چڑھانے میں ایک بھی کھانسی نہیں اور سوچنے والے منشے کی چھلنی اور کسی دوسرے ویقتی کا سنکیت یا کچھ اس پرکار کا اور لمبے جیویت رہو ان کی بیئر کے ساتھ اور اس پرکار کی بہت سی چیزیں یہ ویڈیاپن ہے اور ویڈیاپن کے لیے وہ اپنا بہت سا انکم ٹیکس بچا لیتے ہیں اور یہ نشے ہی چکاتا ہے اس لیے یدی یہ اسے چکا دیتا ہے تو میں سوچنے لگا تو پھر یدی مسیحت کا پرچار کیا جائے تو یہ کیوں نہیں چکائے گا تو پھر میں نے سوچا یہ ویڈیاپن کیا ہے آپ کو اور دوسروں سے کچھ بھن ہونا چاہیے یا یدی یہ اتنا سادھارن ہے جیسے کہ سنسار کے چیزیں تو یہ لوگوں کا دھیان نہیں کھیچے گا اب یدی کوئی موٹر گاڑی کھوچ رہا ہوگا تو وہ اس چند کو چھوڑ جائے گا پرنتو یدی وہ بھوکا ہوگا تو وہ اس چند کی خوج میں ہوگا اس لیے میں وشواس کرتا ہوں کہ ایک مسیحی پرمیشور کا ویڈیاپن پٹ ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ ہم میں سے پرتیک پرمیشور کا ویڈیاپن پٹ ہے اور ہمیں اس کے لیے بہت ادھک چلانا نہیں ہے جیسا کہ ہم کرتے ہیں بس سادھارن جیون کو جیئے جو کہ لوگوں کو آپ کے سامان ہونے کے لیے بھوکا بنا دے گا اب اس ویڈیاپن پٹ پر ہم دھیان دیتے ہیں یہ وشش یہ کسی بات کا دعویٰ نہیں کرتا پرنتو بس ایک پرشن کرتا ہے یدی آپ بھوکے ہیں اور جب تک کوئی بھوکا نہ ہو تو آپ کسی کو کچھ بیچ نہیں سکتے پہلی بات جو ویڈیاپن کرتا ہے جو پاس سے نکلتا ہے اسے دیکھتا ہی ہے اب کیول ایک ہی ویڈی ہے کہ سنسار مسیح کو ہم میں دیکھے گا وہ اسے آپ میں اور مجھ میں دیکھے گا کیول یہ ہی ویڈی ہے کہ وہ کبھی مسیح کو دیکھیں ان کا ویویک سوریست کے لیے سن ہے چڑیوں کی چہچہٹ کے لیے پتیوں کے لیے اور اور گھاز پھولوں اور سنگیت اور سندیش اور آدھی جس کا آنند ہم تب لیتے ہیں جب ہم مسیح کو پا لیتے ہیں پرانتو جب تک ہم اس اسطحان پر نہیں آ جاتے کہ ہم مسیح کو درشاہ ہیں اب اس ورن رکھیں کہ آٹھ میں سے پرتیک آج راتری کے بعد اس ورن رکھیں آپ پرمیشور کے ویڈیاپن پتھ ہیں اور آپ پرمیشور کے ویڈیاپن کے ایجنٹ ہیں اب سنسار آپ کی اور دیکھے گا کہ دیکھے کہ مسیح کیا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر بڑا سا کچھ چھپکا دیں جو اس بات کو پرمانت کرے جو کہ ہم واسطوں میں نہیں ہیں ہم پہلے وہ بنیں تب سنسار مسیح کو آپ میں اور مجھ میں دیکھے گا پہلی بات ویڈی کو کسی ویڈیاپن کو دیکھنا ہی ہے تب اگلی بات انہیں اسے پسند کرنا ہے اب یدی وہ اسے دیکھیں اور پسند نہ کریں تو پھر یہ بھن ہے پرنتو آپ اس پر بے کار ویڈیاپن نہیں لگاتے پرنتو یدی پہلے انہیں اسے دیکھنا ہے تو پھر ہمیں اسے ان کے لیے آکرشک بننا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ ادھار کی آکرشنتہ اُس ویکتی پر کیا کرتی ہے ہمیں سنسار کو مسیح کی اور آکرشت کرنا ہی ہے اور سو سمچار میں ایک آکرشن ہے یہ ان کے لیے ہے جو پرمیشور کے لیے بھوکے ہیں یہ ان کو آکرشت کرتا ہے جو کی بھوکے اور پیاسے ہیں اور یہی ہے جس کے لیے ہم نکل نہیں ہیں کوئی منوشے میرے پاس نہیں آسکتا سوائے کہ میرا پتا اسے کھینچ نہ لے پرمیشور کو پانے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں اور نہیں جانتے کہ اسے کہاں پائیں کیونکہ وہ جنہیں ویژیاپن پٹ ہونا چاہیے سنسار کی چیزوں میں اتنے گرست ہیں جب تک کہ وہ نہیں دیکھ سکتے اور کہیں ادھے کہاں سے پائیں اس کے پہلے کہ وہ اس کے پاس آتے ہیں وہ سنسار کے سمان جیتے ہیں وہ سنسار کے سمان باتے کرتے ہیں وہ وہ ہی گانے گاتے ہیں جو سنسار گاتا ہے وہ سنسار کے سمان وستر دھارن کرتے ہیں میرارت وششکر ناری لنگ میں اور وہ سنسار کے سمان ویوار کرتے ہیں وہ سنسارک اس تھانوں میں جاتے ہیں وہ سنسارک منانجنوں میں اپستیت ہوتے ہیں کسی نے اس دن مجھ سے کسی وشے سیوک کے وشے میں کہا اور میں اس منشے سے پریم کرتا ہوں اس میں کوئی شنکہ نہیں پرمتہ وہ ایک مہان پرش ہے پرمتہ اس نے کہا کہ آپ پویتر شور مچانے والے ہوئے میرے لیے کہ میں ایک پویتر شور مچانے والا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ہی سوچتا کہ میں ہوں پرانتو میں نے کہا میں پویتر ہونا چاہتا ہوں اور یدی پرابو نے کبھی مجھ سے کہا کہ میں لڑکوں میں سمجھتا ہوں کہ میں لڑکوں گا پرانتو جو بھی ہو میں پویتر ہونا چاہتا ہوں پویتر تائی کا جیون جینا چاہتا ہوں مطلب پرمیسور کے سمکش شدتا اور اس لئے اس نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ ویدیش بھاگ گئے اور اس پرکار سے چار اور اور سوہم کو ایک مشنری بنایا آپ کو کسی کلیسیانے نہیں بھیجا اور آپ نے سوہم کو ہی اپنے آپ ہی مشنری بنا لیا اچھا میں نے کہا یدی میں نے سوہم کو مشنری بنا لیا ہے تو یہ سنسار کا دھیان کبھی آکشرت نہیں کرتا کہ وہ اس کی پرتکشاہ میں نہیں تھے وہ مسیح کی پرتکشاہ کر رہے تھے اور ہم پاتے ہیں کہ وہ ویکتی اور لوگ جو ان باتوں کو سوچتے ہیں دو ویبھن ورگ ہیں پرمیسور کے پاس دو ویبھن ورگ ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں پرمیسور گھر پر رہنے کے لیے پریوک کرتا ہے اور روگیوں کو پرسند رکھنے اور مردوں کو گاڑنا اور بالکوں کو چومنا اور ان کے بالکوں کو پرسند رکھنا اس پرکار سے آدھی آدھی ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ تلوار رکھنا کیا ہے باہر نکل کر دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر سامنے کی پنگتی میں وہ نہیں جانتے کہ ید شطرو کے ورور لڑنا کیا ہے وہ یہاں آئے اور وہ بدھیمان لوگ تھے دھرم ویجیانی مہان لوگ ایسے ابدیش کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو کی اتنا چھوٹا ہوا ہو اور ایسی بھائشہ میں بولا گیا ہو کہ ویبستر بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے انہوں نے ویدیالے سے ڈگریان لیں یہ ٹھیک ہے جب آپ بدھی جیوی جھنڈ سے بات کر رہے ہیں یہ اپنی گھر کی کلیشہ کو ڈھونڈا ہے پرنتو جب آپ یا آپ انہیں اسے کبھی نہیں بیچ پائیں گے انہیں مسیح کو اس کی پرنتان کی سامرت میں دیکھنا ہے تو بھی اب وہے لوگ نہیں جانتے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑنا کیا ہے آمنے سامنے شترو سے یود کرنا جہاں پریت اور ٹونے ٹوٹکے والے اور سب وہاں آپ کو چنوٹی دینے کے لیے آپ کے چار اور کھڑے ہیں جہاں لوگ جو بائبل کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں یدی ییشو مسیح کل آج اور سرودہ ایک سا ہے میں دیکھوں کہ پویتر آتما ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہاں پہلے کیا سمجھے تب آپ چھاترورتی لے کر ایسا نہیں کر سکتے یہ ییشو مسیح کی سامرت اور پرنتان کو لے کر اسے اتپن کرتا ہے جی ہاں اور اب یہ جو لوگ بھوکے ہیں اس کی راہ دیکھتے ہیں انہیں یہ دیکھنا ہے وہ اسے لینا چاہتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جو اس رسٹ کو ملا ہے یہی کارن ہے آج راتری کیونکہ ہمیں پرمانو ید کی ساری چیتاوریاں ملتی ہیں کیونکہ راستوں نے یہ دیکھ لیا ہے اس راست کے پاس اور یہ نہیں چاہتا اور یہی کارن ہے کہ دیوے نے آئے ان پر ہے کیا اس لیے ہے کہ ہم ترازو میں تولے گئے ہیں میں نے دیکھا ہے جہاں ہمارے راست پتی شریہ کینیڈی ٹام میں اس کا بشواس کرتا ہوں کہ اس کا نام کینیڈی ہے جسے نیچے اس کے لیے بھیجا بہت سارے دکاری نیچے اس الگاواد کے یدھ کے لیے اس نے چار سو کچھ نیچے بھیجے اور کچھ نیچے دکشن میں کہ اس الگاواد کے یدھ کو رکے اور جب اس نے اسے پوری ریتی سے سماپت کیا تب انہوں نے اور نہیں بھیجے اس کے پاس ٹھیک چھے سو چھہ سٹھ تھے یہ ٹائم پترکہ میں تھا اوہ یدھے لوگ کیول آتمک تھے تو جاک سکتے تھے اور دیکھتے چھے سو چھہ سٹھ کیا ہے ٹھیک جو ان کے پاس تھا یہ اس ماہ کی ٹائم پترکہ ہے اب ہم پاتے ہیں کہ جب تک لوگ پرمیشور کو چہنا عرم نہ کر دیں جب تک لوگوں کو پیاس نہ لگنے لگے یہشو نے کہا دھنے ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ ترپت کیے جائیں گے اب آپ کو اس کے لیے بھوکا اور پیاسا ہونا ہے ہم مسیح کے ویجیاپن پتھ ہیں اور مسیح ہمارا اتردائی ہے اس کے لیے اتردائیتو مسیح کے دورہ ہے اور وہ ہمیں ہمارا جیوان دے رہا ہے کہ اس کو اتردائی ہو اب آپ کس پرکار کے ویکتی ہوں گے یدی آپ کسی کا اتردائیتو لیں ہمیں کس پرکار کا ویکتی ہونا چاہیے یدی مسیح کے دورہ ہمارا اتردائیتو لیا گیا ہو وہ ہمیں ادھار دیتا ہے وہ ہمیں ہماری چنگائی دیتا ہے وہ ہمیں ہمارا سواست اور سامرت دیتا ہے وہ ہمیں ہمارا بھوجن دیتا ہے وہ ہمیں ہمارا گھر دیتا ہے تب ہمارا اتردائیت مسیح کے دورہ لیا گیا ہے اور پینتکوستو لوگ جو کہ پویتر آتما سے بھر ہوئے ہیں وہ یہشو مسیح کے دورہ سمرتت ہیں وہ یہشو مسیح کے سمرتن پرابت لوگ ہیں اور پویتر آتما دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے آدرش ہوں ہمیں آج کیا ہونا چاہیے آج کلیسیا کو کہاں ہونا چاہیے ہمیں ایسا ہونا چاہیے ایسی دشاہ میں کہ سنسار ہمارے سمان بننا چاہے ایسا کارنہ کیونکہ لوگ گلی میں جا کر کہتے ہیں ایک منوشے ہے جس کے ساتھ میں اس کی دھرمی شکشہ سے ایسا احمد ہو سکتا ہوں پرانتو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ ایک سچا مسیحی ہے مہلائیں مہلائیں جو گلی میں جا رہی ہیں انہیں کہنا چاہیے وہ پرانے رواجوں والی لگتی ہے وہ ان اسٹریوں کے سما نہیں ہو سکتی آپ دیکھئے پرانتو اس نگر میں ایک مسیحی ہے یدی کوئی ایک ہے تو وہ وہ جا رہی ہے کیونکہ ہمارا اتردائت ہوئے یہشو مسیح کے دورہ لیا گیا ہے آمین اوہ ہم کس پرکار کے ویکتی ہوں گے کیسا ہونا چاہیے یدی ہم اس کے وگیاپن پٹ ہیں اور ہمیں اس کے دورہ سمرتن پرابت ہے تب مسیح میں ایک ہی ہے جہاں ہم اپنا جیون پاتے ہیں اور اپنی سمرت پاتے ہیں اور جو ہم میں ہیں وہ سب پاتے ہیں مسیح میں سے آتا ہے وہ ہمارا اتردائی ہے اوہ میں اس کے لئے بہت ہی دھنے وادت ہوں اس لئے ہمیں اس کے سمان ہونا چاہیے چوکس رہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم اپنے پرتے دن کے جیون میں کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے دورہ سمرتت ہیں ہمیں کیسی چال چلنی چاہیے یدی ہم مسیح کے دورہ سمرتت ہیں ہمیں کیا کہنا چاہیے یدی ہم مسیح کے دورہ سمرتت ہیں یدی کوئی ہمارے ویرود میں برا کہتا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے یدی ہم مسیح کے دورہ سمرتت ہیں ہمیں مسیح کے سامان ہونا چاہیے کیا یہ ٹھیک بات نہیں اب کے والے ایک ہی بات ہے جو دوسری بات جو ہمیں کرنی چاہیے کے والے ایک ہی نہیں پرانتو اور چیزیں بھی جو ہم سیوکوں کو کرنی چاہیے ہمیں سو سمچار پرچار کرنا چاہیے جو بھوکے کو پسند آئے اب یدی ہم سماجک سو سمچار پرچار کریں اور یہ کہیں بھئی آپ کو آنا چاہیے اور ہمارے نامدھاری کا صدر سے ہونا چاہیے پچھلے ورش ہمیں اور چار ہزار ہماری سنستہ میں مل گئے یہ وہ نہیں ہیں جدی آپ میری کلیسیہ میں آتے ہیں اور میری کلیسیہ کے صدر سے بنتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ آپ کا دھیان رکھا جائے گا جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ سچے صدر سے رہیں یہ ایک بی میں کی پولیسی کی سمان ہے آپ کی چنتہ کی جائے گی جب آپ بڑے ہو جائیں گے ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ اب بھی آکشنٹہ نہیں ہے وہ بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سوسمچار پرچار کرنا ہے جو بھوکے سنسار کو آکرشت کرے اب آپ کیسے بھوکے سنسار کو آکرشت کر سکتے ہیں جو یہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کون ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں جب تک آپ سوسمچار پرچار نہ کریں جو کہ مسیح کو جیوت واتاورن میں اوپر نہ اٹھائے اب ٹھیک یہاں ہمارے آس پاس ہم یہ نہیں کر سکتے کوئی مارک نہیں ہے ہم سرائے کے صدر سے بن سکتے ہیں وچیتر لوگ یا کسی اور سرائے کے کسی اور سرائے کے صدر سے بننا اتنا ہی اچھا ہے پرنتو ہمیں ایک سوسمچار پچار کرنا ہے جو بھوکے لوگوں کو آکرشت کرے یہ ان کو پکڑے گا جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں دھنی ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ ترپت کیے جائیں گے اب وہ کیسے کیے جائیں گے دھرمی ترپت کیے جائیں گے کس سے کیے جائیں گے پویتراتما سے بائیبل نے کہا اسطافانوز بھرا ہوا ویکتی تھا کس سے بھرا ہوا سامر سے بھرا وشواس سے بھرا پریم سے بھرا پویتراتما سے بھرا ہوا یہی سب تھا جس کا وہ بنا تھا کیونکہ وہ پویتراتما سے بھرا ہوا تھا وہ مسیح کے لیے واسطیوک ویژیاپن پر تھا اس پراتے جب وہ وہاں کھڑا ہوا سنہیدرین کی سبھا میں اور انہوں نے اسے دو شیٹ ہرایا انہوں نے کہا یہ منوشے جو کچھ یہ کر رہا تھا اور وہ اکیلا کھڑا تھا کیونکہ وہی اکیلا وہاں سنہیدرین کی سبھا میں ہو سکتا ہے دو یا تین ہزار یہودی یا پانچ ہزار وہاں اپنی انگلی اٹھائے کھڑے تھے بائبل نے کہا جب وہ وہاں پہنچا تو اس کا مکس اور دوچ سا دکھائی پڑا اس کا یہ ارث نہیں کہ اس کے مکس سے جوتی چمک رہی تھی ایک دوچ ایک سندیش وہاں کھوتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کس وشے میں بات کر رہا ہے اسطفانوس وہاں بینہ مرتو کے بھے کے پہنچا وہ کسی بھی چیز سے بھے بیت نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس وشے میں بات کر رہا ہے جیسے کہ پولوس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے کس کا بشواس کیا ہے اور میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اسے اس سے رکھنے کے یوگے ہے جسے میں نے سویم کو سمرپت کیا ہے پرانتو اسطفانوس سینیدرین کی سبھا کے سامنے گیا جیسے کی بھیڑ بھیڑیوں کے جھنڈ میں اس کے لہو کے لیے گرہ رہے تھے اور انہوں نے اس پر دوش لگایا اور اس پر دوش مرنے کے لیے اپنی انگلی اٹھائی اس نے کیا کیا اس نے کہا ہے لوگوں اور بھائیوں مہمہ کا پرمشور ہمارے پوروج ابراہم پر پرکٹ ہوا جبکہ وہ مسوپتامیہ میں تھا اس کے پہلے وہ بلائے جاتا آگے گیا اور نیچے تک لائیا ابراہم کا سارا اتحاس اور کیسے اس کے دورہ انجاتیوں کو بھیتر لائیا اور جب وہ نشیتی ستھان میں پہنچا اسے پویتر آتما سے پریپون دیکھا وہ پرتکشہ کر رہے تھے وہ پرتکشہ نہ کر سکے اور اس پر ہاتھ ڈالے اس نے کہا تم ہٹی لے ہردے اور کانوں سے خطرہ رہتے لوگو تم صدا پویتر آتما کا سامنا کرتے آئے ہو جیسے تمہارے باپ دادوں نے کیا ویسے ہی تم کرتے ہو وہ پرمشور کا وگیاپن پر تھا اور جب انہوں نے اسے پتھروا کر کے مار ڈالا اسے نگر سے باہر کھینچ لائے اور مرنے تک اسے پتھروں سے مارا جب وہ مر رہا تھا تو اس نے اپنا سر سورت تک اٹھایا اور وہ جو اسے پتھروا کر رہے تھے ان کے لئے شما مانگی ویسے ہی جیسے مسیح نے کروز پر کیا تب پرمشور نے اپنے چھوٹے سے وگیاپن بورڈ کو دیکھا جو کی لیے جا رہا تھا اس طفح ان اس نے سورک کی اور دیکھا کہا دیکھو میں سورک کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور ییشو پرمشور کی دہنی اور کھڑا ہے اب پرمشور کی گود میں سو گیا وہ بھوکے سنسار کے لئے وگیاپن پڑ تھا موسیقی سنسار کی آپ کہتے ہیں تو اچھا وہاں کتنے تھے آپ نے کہا سنبھو ہے پانچ ہزار ان میں سے کتنے بچ گئے وہاں ایک تھا اس نے اسے اس سمیں کبھی بھی سوکارہ نہیں تھا پرنتو ورشوں پسچات ہیلیلویہ کہیں آپ کا اپرابہ کبھی نہیں مرتا ایک تھا جو کپڑے پکڑے ہوئے تھا شاول وہ یوہ فریسی وہاں کھڑا تھا پرامش کر کے اس کی مرتو کی گواہی دینے کو پرنتو جب اس نے مسیح کا پرونو تھان کی سامرت کا ویجیاپن اس چھوٹے ویکتی میں دیکھا تو وہ اس سے کبھی الگ نہیں ہوا وہی ویکتی پولوس جو اس پراتے بہاں کھڑا تھا ہزاروں پرانوں کو مسیح کے پاس لے گیا کیونکہ ایک ویکتی اچھا رکھتا تھا کہ اپنے جیون کو یشو مسیح کے ویجیاپن پٹ کے لیے دے دے ہمیں آج کیا کرنا چاہیے کوئی بطلب نہیں ہمارے پاس بڑی بھکت منڈلی نہیں ہے ہمیں دس ہزار کو پرچار نہیں کرنا ہے ہمیں یاتک کی پرچار بھی نہیں کرنا ہے ہم پرمیشور کے ویجیاپن پٹ ہو سکتے ہیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ کا جیون کسی یوہ کو سو سمچار کے جیون پر آرم نہیں کروا سکتا آپ میں سے کچھ پرانے لوگ دیکھئے بڑی مہلائیں کسی یوہ ویکتی کو بہرکاری شیطر میں آرم کروا سکتی ہیں جو مسیح کے لیے دس ہزار پرانوں کو جیتے گا کیونکہ اس نے آپ کے اندر مسیح کو دیکھا کہ آپ نے سو سمچار کی سادھن سامرت میں اس کے لیے مسیح کا پرتنیدتو کیا جی ہاں میں سوچتا ہوں ہمیں مسیح کی عوش رکھتا ہے جی ہاں شریمان مسیح کو دیکھنے کا کیول ایک ہی مارگ ہے جب وہ ایک دوسرے میں پریورتت ہوتا ہے میں آپ میں مسیح کو دیکھتا ہوں آپ اسے مجھ میں دیکھتے ہیں اس پرکار سے ہم مسیح کو دیکھتے ہیں میں سبھا میں آتا ہوں میں پرچار آرم کرتا ہوں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں روچی رکھتے ہیں یا نہیں بس کچھ منٹ اور آپ اپنی بھکتی منڈلی کو دیکھئے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ انہیں اکتا رہے ہیں یا نہیں سمجھے اور پہلی بات آپ جانتے ہیں آپ انہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں آشا میں ہر بچن کے بنے ہوئے ہیں سمجھے میں مسیح کو اس وقتی میں پریورتت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ پرمیشور کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے تم میں سوسما چار پرچار کر رہا ہوں وہ مسیح کو مجھ میں پریورتت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں میں مسیح کو اس میں پریورتت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس کا عرض ہے کہ مسیح آپ کے مدد میں ہیں آمین بھوکے اور پیاسے ہیں میں بھکت گڑوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ایسے لیتے ہیں کچھ اور کہیے دھیان دیں کہ اس کا ان پر کیا پرباہ پڑتا ہے ان کے موقع پر دھیان دیں چمک رہے ہیں آنے سے بھر ہوئے ہیں تبوے کچھ سوکار کرنے کے لیے تیار ہیں یہ مسیح ہے میں مسیح کو اس وقتی میں دیکھتا ہوں کیونکہ سو سمچار مسیح کا سادہ سو سمچار ان کے ہردے کو پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں اور میں نے یہاں ایک بڑا بوڑ ایک ویجیپن وٹ پر دکھا دیا ہے کس پرکار کا ویجیپن کسی دھارمک ویجیان کا نہیں نہ ہی منوش دورہ بنائی ہی شکشہ پرنتو مسیح کو جو آج ویسے ہی جیویت ہے اور ایک سامرت کے لیے کیونکہ وہ کل آج اور سرودہ ایک سا ہے آمین یہ ٹھیک ہے وہ پرمیشور کی سامرت کو کارے کرتے دیکھ سکتے ہیں اسے بھونوں کی اوپر دیکھتے ہیں اور اسے لوگوں کو چونتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے ہردےوں کو جانچتے ہوئے بیماروں کو چنگا ان کے ہردے کے گپت بچاروں کو پرکٹ کرتے ہوئے بہروں کے کان کھلتے ہوئے اور اندوں کو دیکھتے ہوئے یہ کیا ہے یہ آکرشت کر رہا ہے یہ مسیح کا سوچنا پٹھ ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں اور وہ جم گھٹ لگاتے ہیں اور وہ پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں جب وہ کتر ہوتے ہیں تو میں ان میں دیکھتا ہوں اور وہ پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں جب وہ پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں تو میں ان میں دیکھتا ہوں وہ یہاں دیکھتے ہیں جب یہ اس اور آتا ہے اس ایک دوسرے میں ہوتے ہوئے ہم مسیح کو اپنی جوتی چمکاتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی مطلب نہیں میں اسے یہاں کتنا پریورتت کرتا ہوں جب تک وہ آپ پر بھی پریورتت نہ ہو ہم اسے کبھی نہیں سمجھیں گے سو سمچار تب تک پرباہ رہت رہے گا جب تک اسے کوئی وہاں لینے والا نہیں تھا بہت سے ہوں گے جو نہیں لیں گے پرنتو جو اسے لیں گے وہ ان میں پریورتت ہوگا وہاں اس پراتے ستفنوس کے پراندنڈ پر پانچ ہزار لوگ ہو سکتے ہیں پرنتو وہاں ایک تھا جس پر یہ پریورتت ہوا یہاں تک کی اس کے جیون کے انت میں اس نے کہا میں اس یوگی بھی نہیں کہ اس کا ایک سنت کہلاؤں اس نے کہا کیونکہ میں نے پرمیشور کی کلیسیا کو ستایا ہے مرتو تک بھی اس کی سہمتی اس شہید کے پتھرواں میں اس طفنوس پولوس سے کبھی الگ نہ ہوا اس نے کہا میں نے کلیسیا کو مار ڈالنے تک بھی ستایا سمجھے یہ بات اس سے کبھی الگ نہ ہوئی کیونکہ اس نے مسیح کو پریورتت ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس طفنوس نے یہ کیسے کیا اس نے کبھی بھی عاشر کرم نہیں کیا جد بھی وہ جانتا تھا کہ مسیح عاشر کرم کرنے والا تھا اس نے اپنے جیون کو اس پرکار پر سست کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مسیح کی سامرت تھی آمین سمبھو ہے آپ کبھی بھی درشن نہ دیکھیں آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ بیمار ویقتی پر نہ رکھیں سور شکتیمان پرمیشور کی سامرت کو انوہو کریں ایک منوشے کے کنکال کو پھر سے جیون میں واپس لے آئیں ہو سکتا ہے آپ نے کبھی بھی تین یا چار میں ایک دھنوش میں اس کو سامنے کھڑے ہوئے نہ دیکھا ہو سمبھو ہے آپ اس کے آواز کبھی نہ سنیں پرنتو پھر بھی آپ اس کے ویجیاپن پٹ ہو سکتے ہیں جو کی یہ شمسی کو پریورتت کرے گا ایک جیون کے دورہ جو اتنا شد ہے اور سنسار سے دوشت نہیں کیا گیا آس پاس کی گندگی جو آپ کے جیون کے چاروں اور ہے گندہ نہ کیا گیا ہو پرنتو ایک شد چیز جو کی بھوکے ہردوں کو بھوکا پیاسا بنا دے کہ آپ کے سامان بنے آمین تم پرتوی کے نمک ہوئے یہ نمک اپنا سواد کھو دے تو اسے کیسے نمکین کیا جائے گا یہ ٹھیک بات ہے بھوکے اور پیاسے ہیں تمہارا اجیالہ منشوں کے سامنے ایسا چمکے تاکہ وہ تمہارے بھلے کاریوں کو دیکھ کر آپ کیا کرتے ہیں اور پتا کی جو سرگ میں ہے مہمہ کریں بھوکے ہیں وگیاپن پٹ چمک رہے ہیں بہت اچھا جی ہاں شریمان اب ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ اسے جلد بیچ دیں کہتے ہیں ارے میرا بی تی راتری میں مت پریورتن ہوا ہیلیلویا سارا سنسار آپ یہ نہیں کر سکتے یہ ترنت بیچنا ہے جدی ہم یہ کرتے ہیں سامان آدھی کا اچھا نہیں ہے جدی آپ اچھی طرح رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں ایک بار اپنے مت پریورتن کے پششات میں نے دو سفتہ کیلئے اچھا جیون جیا میں دو میں دو سفتہ تک سدھ جیون یہ ترنت بیچنا ہے یہ اس ہیڈی کول کے سامان ہے جو ابھی ہمارے پاس تھا کچھ نہیں تھوڑی سی وٹامین اس میں ملی ہوئی ہے اور یہ ادھک نہیں چلتا پر انتو تھوڑے سامنے کے لیے یہ انت میں سماپت ہو جاتا ہے آپ پرسی دن کے مسیح ہر گھنٹے کے مسیح ہر ورش کے مسیح نہ کی جلد بیچنا پر انتو تمہارا اجیالہ ایسے چمکے یدی آپ کسی وقتی کے پاس جائیں اور اسے مسیح کو سوکار کرنے کو کہیں وہ آپ کے موہ پر ہستا ہے اچھا اس سے کچھ نہیں یا وہ اسے سوکار کرے گا نہیں یہ ایک ہیڈی کول بکری ہے ہم ہیڈی کول نہیں بیچ رہے ہیں ہم سو سمچار جیویت پرمیشور کی سامرت بیچ رہے ہیں مسیح کل آج اور سربادہ ایک سا ہے یدی سنسار نے آپ سے گھرنا کی ہے انہوں نے اس کے پہلے آپ سے گھرنا کرتے ہیں مسیح سے گھرنا کی ہے اسی کاراں اسے کروز پر پہنچایا پر انتو ہم اس کے پرتی ندھی ہیں ہم اس کے وگیاپن پٹ ہیں ہم اس کا وگیاپن کرتے ہیں بہت اچھا دکھنے والا سامان نہیں بہت سا ڈاکٹر ڈاکٹر پی ایج ڈی ایل ایل ڈی مہان پویتر کی ہوئی کلیسیا اموک اموک کی اور اموک اموک وہاں اموک میں اسٹھاپیت کی گئی تھی اور وہ یہ ہمارے پاس یہ وہ اور آدھی آدھی ہے ان میں بھوک جگہ دیں آمین ایک سادے سوچھ مسیح کے وگیاپن پٹ کے ساتھ آپ کے جیون کے آر پار وہ منوشے آپ کے بھلے کاریوں کو دیکھیں گے اور پتا کی جو سرگ میں ہے مہمہ کریں گے یہی ہے سنسار کے کورے کے ساتھ میل جول نہ کریں اپنا وگیاپن اس پرکار سے کرنے کا یتنا نہ کریں جیسے کوئی کہتا ہے بھائی میں اس اموک اموک بڑے ارادنالے سے سمبند رکھتا ہوں یہ نگر کا سب سے بڑا ارادنالے ہے ہمارے پڑوس کے سمیپ میں وہاں ایک ویکتی ہے اس نے وہاں راستی مارک پر ایک ارادنالے چھوڑا ہے کہ کسی بڑے ارادنالے میں جائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اچھے ورگ کے لوگ وہاں جاتے ہیں ایک اچھے ورگ کے لوگ سمجھے وہ نہیں جانتے ان کے مستقش پر دھول جم گئی ہے یہ سنسار کی وسطوں سے میلہ ہو گیا ہے لوگوں کا ایک اچھا ورگ اچھے ورگ کے لوگ کیا ہیں وہ لوگ جو پرمیشور کے آتما سے جن میں ہیں یدی وہ اتنے نردھن ہیں وہ نہیں جانتے کہ اگلے سمیہ کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے کیول اسی ورگ کے لوگ ہیں جو کسی یوگے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے نیا جنم پرابت کیا ہے جب ییشو آیا تو اس نے کس پرکار کے ورگ کے لوگوں کو چنا انپڑ مچھوارے لوگ پترس پریڑت مہانسد جنہیں سرکے راج کی کنجی دی گئی اپنے نام کے ہستاکشہ بھی نہ کر سکے پرانی مچھلی کی مہک سے بدبو والے اور آدھی آدھی پرانے چکڑ کپڑے والے ییشو نے اس ورگ کے لوگوں کو لیا آج یدی وہ کلیسیا میں آ جائیں تو انہیں لات مار کر باہر کر دیا جائے یدی اندر آ جائیں ارادنا کے ادھکار کے لیے سمجھے لوگ ورگوں کو دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان ورگ میں رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس ورگ میں پہلے یدھ کا کیا قارن تھا جب لوسیفر نے مہان لوگوں کا ورگ بنایا اچھے ورگ کے سردوتوں کو لیا اس نے سوچا بڑا ایک بڑا راجے ایک ادھک چمکدار چمکدار راجے اسے جو مکائل کا تھا اور وہ سرد سے لات مار کر نکالا گیا دیکھئے ورگ کہاں سے آیا ورگ سے الگ رہے ہیں بھوکا ورگ نہیں مانگتا بھوکا کھانا چاہتا ہے ہاں شریمان تھنڈ آگ چاہتا ہے چتر نہیں آگ اور بھوکا پرمیشور کیلئے پیاسا ہے سوسماچار چاہتا ہے اور یہشو مسیح کی سامرت کو آمین کوئی مطلب نہیں یہ کتنا سادہ ہے کتنا سنسار کے ساتھ یہ کتنا اپریے ہے وہ واسطیوک تک چاہتے ہیں ایک منوشری جو مر رہا ہے ایک منوشری جو جانتا ہے کہ اسے پرمیشور سے ملنا ہے ورگ کی چنتا نہیں کرتا وہ پرمیشور کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ آشوہ سن پانا چاہتا ہے کہ جب وہ ندی کے کنارے آئے تو وہاں کوئی ہوگا کہ اسے ملے اور اس کا مار درشن کرے وہ کچھ چاہتا ہے جو اس میں بس جائے جو جانتا ہے میرا بچانے والا جیویت ہے انتیم دن وہ پرسوی پر کھڑا ہوگا میں نے مان لیا ہے کہ کچھ بھی ورطمان نہیں ہے جو کی بھوشے ہے یا ہوگا بھوک خطرے یا کچھ بھی ہمیں پرمیشور کے پریم سے علاق کر سکتا ہے جو مسیح میں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں میں کچھ وہ چاہتا ہوں نہ کی بناوٹی وشواسی کچھ جلد بیچنا اور یہاں آ کر اس کلیسیا کا ہونا میں کچھ وہ چاہتا ہوں کہتے ہیں بھائی میں جاؤں گا اور کلیسیا کا صدر سے ہو جاؤں گا میں ایک پویتر سیوہ میں ہو جاؤں گا پاسٹر مجھے گپتریتی سے بکتشمہ دے گا اور مجھے کلیسیا میں لے لیتا ہے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ اس میں سے ایک سامان کو جلد بیچنا ہے یہ دیکھ نہیں چلے گا میں پرانی واسطوک باتچیت چاہتا ہوں ایک پروشیا مہیلا جو بہار آ کر کہنا چاہے گا میں غلط ہوں میں اپنے پڑوسی کے سامان بننا چاہتا ہوں میں اپنی پڑوسن کے سامان بننا چاہتی ہوں میں اپنے پڑوسی کے بھکتی کے سامان بننا چاہتا ہوں میں لوگوں کے سامنک بھکتی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے لیے بھی ویسے ہی سوچیں جیسے اس کے لیے میں ییشو مسیح کے سامان ہونا چاہتا ہوں اب بند کرتے ہوئے اس من رکھیں میں بولتا جا رہا ہوں پرندو بند کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اس کو بیچنے والے پرتی ندھی نہیں ہیں ہم اس کے ویجیاپن پٹ ہیں سمجھے مجھ سوچئے کہ ہم اس کے بیچنے والے ہیں اسے کسی بکری کرتا کی عوشکتہ نہیں ہے کیول ویجیاپن پٹوں کی میں پبلک سرویس کمپنی کیلئے کاری کیا کرتا تھا اور ہمارے پاس یہ موگل بطی تھی اور ان کی اس پر پرتیوکتہ تھی جو اس میں ادھک سے ادھک لیمپ بیچے اسے ایک پروسکار اور آدھی آدھی ایک نشت پرتیشت وہ اپنی بکری کیلئے لے اچھا ہر ویجیدی ہر کرمچاری کو ان لیمپوں کے لیے بیچنے والا ہونا ہے مجھے کچھ اس پرکار کا وچار ملا یدی چیز کی مجھے گارنٹی ملے کمپنی مجھے اس لیمپ کے گارنٹی دے اب یدی اس لیمپ میں کوئی اچھا ہی ہے تو وہ سویم ہی بک جائے گا اور یدی اس کا اچھا نہیں ہے تو میں لوگوں پر کچھ مر رہا ہوں جو کہ ٹھیک نہیں ہے میں نے اس میں کبھی بھی وشواس نہیں کیا میں ان دواب کی بکری کے سمان پر وشواس نہیں کرتا یہی کارن ہے کہ میں ان دھرموں میں وشواس نہیں کرتا یدی میرے پاس ایک اچھا اتپادن ہے تو یہ سویم بکے گا یہ ٹھیک بات ہے یہ سویم کو بیچ لے گا اس لیے دیکھئے میں نے کیا کیا میں وہاں گیا میں نے اس سنچالک سے کہا میں نے کہا کیا یہ لیمپ پونڈ تے گارنٹی والے ہیں ٹھیک صحیح گارنٹی والے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے نئی شریمان اور یہ گارنٹی والے ہیں اس کی بناوٹ اور ہر چیز کی گارنٹی ہے ہاں میں نے دیکھا ان کی جیوتی سندر کومل ہے کمرے میں کوئی بھی مہیلہ اس کو سرائے گی آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا میں نے ان میں سے لگ بگ دو سو سنبھال لیے اور آس پاس میں میں جتنوں کو جانتا تھا چل پڑا کہا بلی تم اس پراتے میں کیا چاہتے ہو کیا میں نے اپنے بل کا بھکتان نہیں کیا مجھے بل جمع کرنے ہوتے تھے میں نے کہا آپ نے بل کا بھکتان کیا ہے میں ایک اور کروانا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے پاس ایک لیمپ ہے اوہ میں اسے نہیں خرید سکتا اب ایک منٹ رکھی ہے میں نے آپ سے اسے کبھی بھی خریدنے کے لیے نہیں کہا میرے پاس اتنا بوجھ ہے کہ میں ایک آپ کو آپ کے گھر میں اتارنا چاہتا ہوں آپ اسے دو ایک سبتہ رکھیے اور اس کا آنند لیں اور میں واپس آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا ہمیں ان چیزوں کا وگیاپن کرنا ہے انہیں ابھی ابھی نکالا ہے اس لیے میں اسے آپ کے گھر میں رکھوں گا ٹھیک ہے بلی اب میں اسے خرید نہیں سکتا اسے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں نے اسے آپ کو خریدنے تک کو نہیں کہا کیا میں نے آپ کو کہا میں نے بس اتنا کہا بس آپ کے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں آپ اس کا آنند لیں اس میں اپہاست نہیں ہے ذرا بھی نہیں آپ مجھے جانتے ہیں میں واپس آؤں گا اور اسے اٹھا لوں گا میں پھر دو سبتہوں میں آ کر اٹھا لوں گا ٹھیک ہے مجھے ادھکار ہے اور اسے اٹھا لوں گا میں کیول آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے ٹرک پر سے اٹھارنا چاہتا ہوں اور رکھنے کے لیے ایک ستان چاہتا ہوں مجھے یہاں پر اتنے اٹھارنے ہیں میں انہیں اپنے ٹرک پر سے اٹھارنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے خریدیں میں نے آپ کو خریدنے کے لیے نہیں کہا میں نے آپ سے کیول اتنا کہا ہے کہ آپ اسے یہاں رکھ لیں اچھا یہ توڑ گیا یہ میری ذمہ داری ہے اس کے لیے میں جوابدار ہوں مجھے معلوم ہے کہ لیمپ اپنے آپ کو سوئم بیچ لے گا مجھے معلوم تھا کہ یہ واسطہ میں اچھا اتفادن ہے میں نے لیمپ کو گھر میں رکھ دیا میں نے دو سو میں سے دس نہیں اٹھے میں نے پرتیوکتہ جیت لی کیوں 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 لیمپ نے سوئم کو بیچا آپ ایک بار دیکھئے اور دیکھئے یہ کیا ہے تب آپ اسے چاہیں گے یہ سوئم کو بیچے گا یہی وہ بات ہے ہمیں مسیح کو بیچنے کے لیے بڑے سنگٹھن کی نہیں ہمیں اچھا شکشت اور شاندہ لوگ جو کی میر اور نگر کے ویبین بستویں نہیں لینی ہیں ہمارے پاس مسیح ہونا چاہیے اور مسیح سوئم کو بیچ لیتا ہے آپ مسیح کو منشے کے ہردے میں ڈال دیں آپ کو اسے بتانا نہیں ہے کہ آپ کو یہ یا وہ سنگٹھن کا صدق سے بننا ہے وہ اتفادن پر پہلے ہی بکا ہوا ہے کیا آپ بھوکے ہیں دھنے وہ ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں ہمارے لیے تیہ ہے کہ ہم اب پربو بھوچ کی میز پر آئیں ان کے لیے جنہوں نے ابھی تک کبھی بھی سنبھو ہے مسیح کو اپنے جیون میں نہیں لیا ہے یدی آپ مسیح ہی ہیں تو آپ کو بھوک لگ رہی ہے اب میں اکتیس ورشوں سے مسیح ہی ہوں اور ہر دن میں مسیح کے لیے بھوکا ہوتا ہوں اس سے ادھک جب میں نے آرم کیا جیسے جیسے دن بیٹھتے گئے وہ ادھک میٹھا ہوتا جاتا ہے اور میں نے اس کے چھوٹے وگیاپن پٹوں کو دیکھا ہے جیسے کی میں نے انہیں سڑکوں پر جاتے دیکھا ہے اسپطالوں میں دیکھا ہے ان کی مرتیوں کی گھڑی میں دیکھا ہے انہیں یہاں پر جب وہ دکھائی پڑتے ہیں دیکھا ہے کیسے اس نے سویم کو ایک واسطیق مول سنت کی ستی میں بنا رکھا ہے ادھک سمیں نہیں ہوا میں یہاں ایک سواگت کش پر کھڑا تھا ایک سادرن محلہ کو دیکھا گھومنا آرم کیا کہا کیا آپ یہشو کو اپنا بچانے والا کر کے جانتی ہیں اور لڑکے نے اپنا سر نیچے کر لیا دروازے کی اور میری اور بلکل نہیں دیکھا آپ اسی ستھان پر ہیں اوہ وہ مجھے نہیں جانتی تھی پرنتو میں اسے جانتا تھا میں اسے جانتا تھا اب وہ ویواہت ہے اس نے ایک پرچارک سے ویوا کیا اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے دیکھیں یہی بات ہے میں اس ویژیابن پٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری بھوک جگہ دیتا ہے وہاں لے جاتا ہے جہاں آم کھا سکتے ہیں آتمی بھوجن کھا سکتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لڑکی کسی کلیسیہ سے سمبندت نہیں ہے وہ مسیحی تھی یہ ٹھیک بات ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ دپی بائبل نے کہا اس کے بعد جب پترہ سوریہ ہنہ نے اس منشوے کو اس دوار پر جو سندر کہلاتا تھا چنگا کر دیا وہ ماں کے گرب سے لنگڑا تھا اس میں اتنا بل نہیں تھا کہ وہ ادھک سمیہ تک کھڑا رہے پترس کو اسے اٹھانا پڑا کہ اسے چلائے چنگا ہو گیا تھا اس کی ماں کے گرب سے اور جب وہ اسے سبا کے سامنے لائے اسے یہشو کے نام کو پرچار کرنے سے منع کیا اور انہوں نے جانا کی انپڑ تھے بائبل نے بتایا یہ چلے یہنہ پترس اگیانی اور انپڑ منوشے تھے وہ کسی مہان دھرم ہم آگے جا سکتے ہیں پرمیشور ہماری ساہتہ کرے کہ وگیاپن پٹ ہو جائیں ہونے پائے یہاں یہ برنم ارادنا لے یہ چھوٹا پویترستان اور پرمیشور کو سمرپت یہ اس سارے راست کے لئے وگیاپن پٹ ہو جائے یہ سارے راست میں مسیح کے پاس آنے کے لئے بھوک پیاس جگہ دے یہ میری پراتنہ ہے ایک منٹ کے لئے ہم اپنے سیروں کو جھکائیں بہت انگرہ کاری پتا واسطہ میں ہم بھگیشالی لوگ ہیں کہ ہمارے جیونوں میں اور ہمارے ہردوں میں مسیح ہے ہم اس کے لئے بہت آبھاری ہیں ہمارے پتا ہم جانتے ہیں کہ اسے جاننا جیون ہے نہ کی متسار کو نہ کی پستک کو جاننا پرنتو مسیح کو جاننا جیون ہے اور پتا پرمیشور ہم جنہوں نے آپ کو اس پرکار سے پایا ہے اپنا بیچنے والا اپنا چنگا کرتا ہماری سامرت ہماری ساہتہ ہماری ساہتہ یہوہ کی اور سے آتی ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہم کے والے ایک بات جانتے ہیں یا جاننے کے اچھا رکھتے ہیں وہ مسیح ہے اس کی پرونتھان کے سامرت میں کیونکہ ہر جو اس کا وشفاظ کرتا ہے اس کے پاس انت جیون ہے اور سر کے پتا ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ اس چھوٹی کلیسیا کو آشیشت کریں گے اور یہ لوگ جو یہاں اس گرم راتری میں ہیں یہاں اس سبت کی سانج میں پرمیشور کی آشیشوں کے لیے کچھ ملے جلے اور ٹوٹے ہوئے شبد جو بھوکے اور وگیاپن پٹ دیکھنے والے یاتریوں کے لیے دیئے گئے پرمیشور ہمیں اتنا بھوکا اور پیاسا کر دے کہ ہم اپنے وگیاپن پٹوں کو دیکھیں گے مسیحی جیون دکھے ہونے پائے ہم آپ کے لیے وگیاپن پٹ ہو جائیں ہونے پائے آپ اپنی جیوتی بھوکی آتماؤں پر چمکا سکیں تاکہ وہ بھوکے ہو سکیں جب وہ وگیاپن پٹ دیکھیں جس کا ہم وگیاپن کر رہے ہیں مسیح ہمارا اتردائی ہے ہمیں شانتی میں جیون دیا ہے ایک پورا آنند اور ہمارے پرانوں میں بل اور ایسا جیون جیئے تاکہ لوگ اس کے سمان ہونا چاہیں گے ربو اسے سکار کریں اسے ہم سب کو پردان کریں اور سمبہ ہے کچھ یہاں ایسے ہوں جنہوں نے اب تک وہ نہیں پایا پرنتو آج راتری وہ ادھیان کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنی جیون یاترہ میں بھن ہونے کے لیے پورانے پویتر کیے ہوئے لوگ وہ پورانے سمیں کی ماتائیں وہ منوشے جس پر لوگ سڑک چلتے ہوئے ہنسے اور سوچا کی اس کا چتر ٹھکانے نہیں ہیں وہاں کھڑا ہوا پرچار کر رہا ہے پرنتو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منوشے ایک وگیاپن پٹ تھا وہ ایک چن تھا جو سنکیت دے رہا تھا وہ بوڑی پویتر ماں جو سڑک پر گئی پیچھے کی اور اپنے بالوں کو امیٹھے ہوئے اور اب بھی ہم یوں والوں ان پر ہن سکتے ہوں گے اور سوچیں یہ کس پرکار کی پرانی چیز ہے پرنتو پربو ہم انوہو کرتے ہیں وہ انجیون کا وگیاپن پٹ تھا ہم نے اسے پتا کو دے دیا ہم دکھی ہیں ہم واپس چلے اور آج راتری پتا سے پھر سے اسے ٹھیک کریں ہمیں اس کے سمان بنائیں ہمیں جیون دیں ہم آپ کے سنتوں کے سامان دکھائی پڑیں ہم اس طرح سے ویوار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ منوشے ہم نے اس کے لئے بہت برا بولا وہ منوشے جس سے ہم لڑے اس نے کبھی بھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا پرنتو بہت ہی پریے اور کہا پتر ٹھیک ہے پربو تمہیں آششت کرے